رحمت اللہ اللہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنے بچے کی جب خوشی ہوتی ہے تو کبھی تم یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ کیا خرص تو یہاں سب سے بیسٹ آف تی بیسٹ ہونا چاہیے یہ جو لنگر کا ہی تمام ہے جیسے ہم آپ کے ہاں بھی دیکھ رہے ہیں وہ حلوہ پوری تھرور آؤٹ در سلسلہ اور مختلف یہ سارے ہو رہے ہیں اس کی کیا برکت ہے کیم صاحب فرمائیے تھا انسان جب بچہ پڑھ کے آتا ہے اعلیٰ ڈگری لے کے آتا ہے تو انسان ایک بہت بڑی زیافت اور دعوت کرتا ہے وہ در سلسل پڑھ کے نہیں آتا وہ کسی علم کی فکر کو اپنے اندر سمو کے آتا ہے وہ سائنس کی کوئی سیویل انجیننگ ہے وہ ڈاکٹری ہے وہ کوئی اور چیز بھی ہے وہ ایک فکر کو سمو کے آتا ہے یہ اس کی ابتدا بتاؤں کب ہوئی اب صحب علم ہے نوری بابا یہ جو لفظیں میلا ہے میلا ہوتا یہ تھا کہ شیخ کی خانکہ ہے شیخ کی خانکہ میں مختلف جگہوں پہ تشکیلیں ترتیبیں ہوتی تھیں تم نے فلان جگہ جا کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانی سال کے بعد تم نے جمع ہونا ہے میل ملاب سے میلا بنا میل آپس میں میل اور پھر وہ درویش جمع ہوتے تھے آپ مجھے حال سناتے ہیں میں آپ کو حال سناتا علاقوں کا اور اس کے بعد شیخ پھر آگے ترتیبیں بناتے تھے جس کو لفظ تصوف میں کہتے ہیں ولایتیں دیتے تھے ولایت کہتے ہیں آج بھی افغانستان میں ولایت صوبے کو کہتے ہیں فاسی میں ولایت صوبے کو کہتے ہیں ایران میں بھی اس مل بیٹھنے نے یہ ہمیں سوچ اور یہ ذکر دی کیا سوچ کرتے ہیں کہ یہ بتا ذکر رسول کتنا ہوا تو نے درود کتنا پڑھا حضور کی مسنون دعائیں کتنے یاد کی ہیں آقا کا ذکر خیر تری سانسوں میں کیسا ہے تو نے لا الہ پڑھا لا الہ اندر کا لباس ہے نظر نہیں آتا محمد رسول اللہ باہر کا لباس ہے چھپایا نہیں جاتا لا الہ دکھایا نہیں جاتا وہ ایمان توحید اور کلمہ ہے لا الہ اندر کا کلمہ توحید ہے اس کا پتہ نہیں ہے اور محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جاتا یہ باہر کی زندگی ہے جو میرے آقا کملی والے نے جسے آپ نے سجایا ہوئے اپنے چہرے پہ اپنے چسم پہ یہ ہے محمد الرسول اللہ کیم صاحب جو ابھی میں پھر اسی پہ آجاؤں یہ جو کھانا کھلانا ہے یا اس کا اتمام کرنا ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہر شخص کھاتا ہے مسلم غیر مسلم چرند پرند زبان بے زبان ہر شخص کھاتا ہے اور کیا پتہ کوئی خالی پیت کوئی بھوکا کوئی پیاسا یا کسی کو گھر میں اتنا اچھا کھانا میسر ہی نہیں ہے آپ کے لنگر سے کھا جائیں تو اس کی برکت کیا ہے اگر ویسے ہم پوچھیں کہ اگر کوئی تمام جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک سوکی کجور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں گھر دے دی تو اس سے کہیں افضل ہے جو آپ کی زندگی کے بعد تقسیم ہو تو اس کی کیا فضیلت ہے اگر میں آپ سے پوچھوں تو بھوکے کو کھانے کی کیا فضیلت ہو سکتے پیاسا بھوکا اور پیاسا اللہ کے ہاں نا وہ کہتے ہیں سخی اللہ نہیں بن سکتا پر اللہ والی ساری صفات اللہ اسے عطا فرماتا ہے کیوں اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے پیتا نہیں پلاتا ہے پہنتا نہیں پہناتا ہے اور سخی کو اللہ پاک جللہ شانوں نے یہ عطا کی حضرت خاجہ قطب الدین بختیار نام بختیار تھا قطب الدین آپ کی کنیت یعنی نسبت تھی کاکعی ٹھیک عرب میں ایک قبیلہ ہے کاکعی اچھا جی اور ایک روٹی ہے جسے کوک کہتے ہیں جی کوک روٹی روٹی ہے شہنشاہ اللنگر چلاتے تھے اور غریبوں کو کھلاتے تھے آج آپ وہ بختیار کہیں سمجھ نہیں آئے گی قطب الدین کہیں سمجھ نہیں آئے گی لیب تک کاکعی نہیں کہیں گے کھلانے کے لئے اس بات ہے اللہ کو کھلانے والا پسند ہے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک بار پھر خوش آمدیت یہ جو اب ہم دنیا بھر میں رونک بھی دیکھتے ہیں اور چیلنجز بھی دیکھتے ہیں اب دوہزار چوبیس میں اگر میں بات کروں ہم عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ظالم سینہ تان کے کھڑا ہے اور ہم سہمے ویں اور دبکے ویں اور درے ویں کیا وجہ ہے اس کی کس رستے سے ہٹے ہیں فکر رسول سے فکر رسول نے زندگی میں ایک ایسی زندگی دی ہے جس زندگی میں غریب کے لئے ہمدردی ہے اور ظالم کے لئے نفرت نہیں لیکن اصلاح کا جذبہ ہے اصلاح کا جذبہ دیکھیں ہمارے دو بھائی ہیں ایک ایمانی بھائی ہیں ایک انسانی بھائی ہیں انسانی بھائی سارے غیر مسلم ہیں اور ایمانی بھائی سارے مسلمان ہیں ہم نے دونوں بھائیوں کے لئے کونسا طرز عمل اختیار کرنا ہے کونسی زندگی اختیار کرنا ہے وہ زندگی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کیا آج تک کیا آج تک کسی کے لئے ہماری تنہائیوں کی دعائیں ہاتھ اٹھے ہیں کہہ اللہ یا مکلب القلوب اے دلوں کو بدلنے والی اس کا دل بدل دے کیا ہمارے کبھی ہاتھ اٹھے ہیں کیا ہمارے کبھی آنسوں گرے ہیں میری آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ پانچ گھنٹوں کی دعائیں ہیں ایسے ہاتھ اٹھے ایسے اٹھے ہیں یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدیاں وہ دعائیں کیا تھی یہ سب سے مشکل ہے انگل آپ کو تھکت میں وہ بلکل تھی پانچ پانچ گھنٹوں کی دعائیں وہ امت کے لئے تھی وہ ہماری زندگی میں دو راستے ہیں اور دو پروں کی پرواز ہے ذکر رسول اور فکر رسول ذکر مصطفیٰ اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کی انسان کو اور نہ تعالیت کے لئے کم نہ تک رو گیا تو یہی سپرٹ اور یہی مقصد تخلیق انسان ہے دوسرے کے کامانا یہ میرے آقا کی زندگی کا ایسا حصہ ہے میں نے عرص کیا لا الہ دکھا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے میرے آقا کی زندگی کا یہ ایک پورا موضوع ہے پورا باب ہے جس میں میرے آقا نے ظلم سہے تعائف میں تو فرشتی آگئے آپ حکم فرمائے پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں میں اس جگہ گیا ہوں فرمائے نہیں اور پھر قدرت کا نظام دیکھیں آپ کے برے سغیر میں سن تیرانوے ہجری میں محمد بن قاسم آیا اور اسی تعائف سے بنو سقیف سے آیا بنو سقیف سے وہ تعائف سے ان کو سمجھ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی ان کو یہ سمجھ نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے اللہ ان کو معاف کرے ان کو سمجھ نہیں ہوں میں کون ہوں یہ فکر مصطفیٰ ہے جو عید بلاد النبی بارہ ربی الاول ہمیں ایک یاد دانی کے لیے آتا ہے کہ خیال کرنا کملی والے کی ایسا نظام جس کے لیے کملی والے تشریف لائے تھے اگر اس کو چھوڑ دیا تو پوری انسانیت پھر تمہاری وجہ سے اندھیروں میں چلی جائے گی تمہاری وجہ سے بڑی اہم چیز ہے کیم صاحب یہ میں آپ جام بیٹھے ہیں آپ کیلیگرافیز اور تبرکات بھی سب موجود ہیں یہ جو خطاتی ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں مطلب کمال کے خطات دنیا بھر میں ترکی ایران پاکستان سب جگہ ایک روحانی کنیکشن اور ایک بالدودگی محسوس ہوتی ہے ایسا ہی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ جنت کو حسین نہ بناتا جنت میں ساری کائنات کا حسن اللہ نے سم ہو دی ہے اس لئے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے تمہارے سامنے کوئی خوبصورت چیز کوئی خطاتی کوئی نقش و نکار نہ ہو کہیں اللہ کے علاوہ اسی میں نہ کھو جاؤ دسٹریکشن ہاں ہاں کیونکہ ہو تو جنت ہی نکالا ہم کو جنت سے دیا پھر شوق جنت کا یہ ایرانی نہیں جاتی اس کی منشاہ ہے نکالا ہم کو جنت سے دیا پھر شوق جنت کا یہ ایرانی نہیں جاتی میری عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں یہ جو حسن ہے نا حسن کو رب بھی پسند کرتا ہے لیکن حکیم صاحب جب بھی عمل کا یہ بات ہوئی کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر بہت ناکس عمل اور شاید بے عملی تو پھر کیسے ایک ایک قدم یہ رستہ تیہ کیا جا سکتا ہے معمولات میں کیا تبدیلی لائی جائے زندگی میں کیا تبدیلی لائی جائے اپنے اس میں کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے ہمارے سامنے وہ ہستی ہیں جنہوں نے آقا کملی والے کو دیکھا ہم نے نہیں دیکھا حضور کو دیکھنے والے دو طبقات ہیں آل رسول اور صحابہ رسول یہ دو ہستی ہیں انہیں میرے آقا کو دیکھا اس کے بعد پھر ان کو دیکھا تابعین نے پھر ان کو دیکھا تابعین نے پھر ان کو دیکھا اولیاء صالحین نے یہ ایک سسلہ چل رہا ٹھیک ٹھیک یہ ایک سسلہ چل رہا سونے کی ایک لڑی ہے جو اس سے چل رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا کی صبح اور شام کیسی ہے میرے آقا کے دن اور رات کیسے